موسیقی اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا موضوع ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر چارج موب کے حملے سے ایک خاتون بج گئی یہ واقعہ فیبرئی ٹوئنٹی سکس یعنی کل کا یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے اچھرا کی جگہ پہ اور انتہائی شرمناک واقعہ اس پر یہ مجھے ایک شیر یاد آتا ہے فیض احمد فیض کا جو 1947 کے بعد سے پہ انہوں نے یہ کہا تھا یہ داغ داغ جالا یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ پاکستان یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ پرنٹیڈ شٹ پہن کے خاتون جا رہی تھی اور اس پہ کیلیگرافی کہلیں یا اس طرح کا لفظ لکھاواتا حلوہ حلوہ تو بیسیکلی اس کو یہ انہوں نے گستاخ حلوہ کے نام سمجھ گیا کہ حلوہ جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس لحاظ سے اس کے پیچھے لگ گئے اس واقعے کو بلال غوری نے بڑے اچھی طرح سے پیش کیا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں تو حلوہ ایک عربی زبان میں بیوٹی کے لیے کہتے ہیں عام طور پر کہتے ہیں انتا حلوہ آپ بیوٹی فل ہیں وہی لفظ ایک ان کے پرنٹیڈ شٹ کے پر لکھاوہ تھا اور ایک مجمع اس کے پیچھے لگ گیا اور اس مجمع نے اور اس میں بازابتہ اعلان ہونے لگ گیا اسی طرح سے تین سو آدمیوں کا مجمع گیت ہوا پیچھے لگ گیا کہ گستاخ رسول کی سزا یعنی اردو میں منصب نبین فقتلو کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدہ اور اس کے سلوگون اس کے نعرے لگنے لگ گیا ہر طرف سے اور وہ عورت بھاگتی ہوئی اپنا جان بچانے کے لیے آگے بڑھی اور اسی دوران ایک خاتون عورت ایک بہادر عورت جنہوں نے خاتون نے اس کو ان کے مجمع سے چھپا کر کے جو آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کو چھپا کر کے لے کے آئیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تقریر کیا تھا تو پھر اس کے بعد پھر مولویوں کے دو گروپ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو کہا بازابتہ اس خاتون کو جو بلال غوری کے پروگرام میں انہوں نے بھی دیکھا دیا اس کو کہ ایک مولانا صاحب برابر میں فرما رہے ہیں کہ جی آپ معافی مانگو معافی مانگو سب سے اور پھر اس کے دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بولو کہ ہم اہل سنت میں ہیں اہل سنت سے ہمارا تعلق ہے اور بابتہ ہاتھ مار کے بابتہ بولتے ہیں تو کیا فرق ہے یہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے ایک موبو کریسی کا ملک ہو چکا ہے اور یہ اسے یعنی جس طرح کا حراسمنٹ یعنی وہ خاتون تو بس ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اس موب کا اگر آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ کہ آدمی دل دہل جائے کس طرح سے اس ایک خاتون نے بچا لیا اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا یہ بہت بڑی بات ہے اور لیکن یہ شروع کب سے ہوا ہے یہ اٹھارہ سوہ ساٹھ میں بلیسفیمی لا جو ہے بریٹش گورنمنٹ نے توفہ دیا تھا تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اس پہ جھگڑے ہوں اور اس کے بعد کئی کیسز نکلنا شروع ہو گئے جس میں غازی الحمدین کا بھی کیس تھا جس پہ جسس جاوید اقبال نے اس پروگرام میں بتایا کہ جناح صاحب معلوم حمد علی جناح اس کیس کو لڑنے کے لئے گئے تھے لیکن وہ خود ابھی تک جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ بدل دیا تھا کہ ہم اس کے لئے نہیں کسی اور کے لئے لیکن پھر بھی ان کا ان کو سزا ہو گئی تھی جناح کو تو بڑی اہم بات ہے کہ جسس جاوید اقبال بولتے ہیں کہ اس طرح کے بے شمار کیسز محمد علی جناح نے ڈیل کیا اور وہی وجہ بنا پاکستان بننے کی بھی کیونکہ پھر ہندو اور مسلمانوں کے اندر نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی اور برطانوی چال جو ہے پوری طرح کامیاب ہو گیا ہندوستان کو تقسیم کرنے میں اور اس کے بعد کیا ہوا مسلم لیگ کے چند لوگ جنہوں نے آج تک آزادی کی تحریک میں کبھی حصہ نہیں لیا آزادی کی تحریک میں تو مولانا آزاد تھے حسرت مہانی تھے جوہر تھے گاندھی جی تھے پندیت جوہال نہرو تھے اس کے علاوہ اور بہت سارے جس میں مولانا مدنی تھے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو سمجھیں الگ ہو گیا آزادی کی تحریک اب یہ تقسیم جو ہوئی ہے اس کے اندر ٹرانسفر آف پاور ہوا جس کے اندر وہی برطانوی دور کے پروردہ لوگ کے حوالے ہوا اور جرنل وڈیرے اور یہ بڑے بڑے آستانے کے ہیڈ جو لوگ ہیں جو مذہبی وہ لوگ انتہا پسند جو ہیں ان کے تو یہ سارے مل کر کے انہوں نے پاکستان ان کے حوالے کیا گیا اور اس کا انجام اب تک یہ ہے یہ پہنچا ہے کہ نفرت جو علماء کا کردار یہ حال رہا کہ فرقی کی بنیاد جو ہے وہ نفرت پہ ڈال دی گئی ہے یعنی ریاست اور معاشرت دونوں ہی زوال پذیر کی طرف جا رہا ہے تیزی سے تو یہ دراصل جس طرح سے ملک تو ہمارے علماؤں میں اور ان میں کیا فرق ہوا اسرائیلی کے کہ انہوں نے بھی بائبل کو چینج کیا اور کہا کہ فلسطین کی زمین جو ہے فلسطینیوں کی نہیں ہیں بلکہ ہمارے بائبل میں ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ہمیں دی گئی ہے ہمیں ہمیں بلیسٹ ہے ہماری بلیسٹ ہے یعنی اسرائیلیوں کو بلیسٹنگ کی گئی تو ہم جس کو چاہے جتنی لیونگ ٹھنگ ہیں جو ایمیل ایک کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم جس کو چاہے قتل کر سکتے ہیں ان کی بھی ان کو ان کی ایڈوکیشن بچوں کی وہ اسی بنیاد کے وہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ اگر جب ان کا کانشینس سولانے کا سب سے اہم طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے پیرلل آپ کسی سکرپچر کا نام دے دیں کسی مقدس اس کا نام لیں اور پھر اس کے بعد وہ ہر ظلم آسانی سے کر سکتے ہیں اور ان کا کانشینس جسے نفس اللوامہ کہتے ہیں اس دب جاتا ہے یہی حال ہمارے ہمیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت لِلعالمین تھے جن کا کہا ہوا ہے کہ ایک جو یہ کہتے ہیں جو قرآن میں بھی کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کو اگر آپ نے بچایا تو پوری انسانیت کو بچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی چڑیا کے مرنے پہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا تو ان حضرت انس رضی اللہ کی اعادت کرنے گئے تھے تو یہ کس طرح کا یعنی ہمارے ہاتھ تو قرآن تو تبدیل نہیں ہوا الحمدللہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے لیکن ہم نے اس کی علماء حضرات نے جنہیں ہم علماء سو کہہ سکتے ہیں اس طرح انٹرپیٹ کیا ہے کہ بنیادی جو بنیاد ہے اسلام کی امن و آشتی اس سے بالکل دور ہو گیا ہے اور وہ ایک خوفناک بن گیا ہے اور ایک یعنی ملک جو ہے وہ اس طرح انارکی اور کیوس کی طرح چلا گیا ہے اور اسی طرح سے سیاسی لوگوں نے بھی موقع غنیمت جانا کہ اس وقت جو مسلمان ہیں یہاں پاکستان میں ہوں یا وہی لوگ ایسپورہ میں بنے ہیں کہ نفرت بڑی تئی سے بکرا یہاں کہ آپ مسائل بتائیں رونا دھونا کریں نفرت کریں اور لیڈر بن جائیں تو نفرت وہی جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا نفرت نفرت کو جنم دیتی ہے تو وہ نفرت مشقی پاکستان کے لہدگی میں بھی ہوا پہلے دو ملین لوگ جو ہجرت ہوئی اس کے اندر ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا جو ہزاروں سال سے لوگ رہ رہے تھے ہندوستان میں لیکن اس نفرت کو ٹو نیشن تھیوری کے تحت جبکہ دو قومی نظریہ وطن جو ہے وہ قوم جو ہے وہ وطن سے ہوتا ہے مذہب سے نہیں ہوتا ہے اب اگر کوئی یو ایس اے یو ایس اے میں رہ رہا ہے یا یو کے میں رہ رہا ہے تو اس کی نیشنلیٹی کیا ہوگی اس کی نیشنلیٹی یو ایس کی ہوگی امریکن نیشنل کہلائے گا اسی طرح یو کے نیشنل کہلائے گا اسی طرح ہندوستان میں بھی اگر کوئی رہ رہا تھا تو وہ بھی انڈیا نیشنل ہوتا لیکن یہ جو زہر دیا گیا وہ آج تک جو 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 بویا گیا ہے وہ آج تک کاٹ رہے ہیں وہی نفرت آج تک ہے کہ ہم ہندوستان میں اگر کچھ لوگ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حال ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی تو اتنے چھوڑا اسی طرح یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہوا بکھیر دیا اپنے کم تعداد میں وہ لوگ رہ گئے وہاں تو اس کے علاوہ یہ تو مودی جی آئے لیکن پاکستان میں تو بیس بائیس فیصد سے تین پرسنٹ پر رہ گئے ہیں تو ہندو اور سکھ جو ہیں تو ہم نے کیا کیا تو یہ دراصل یہ جو دو قومی نظریہ دیا اور نفرت اب کتنے نظریہ دیں گے کیا مسلقوں کی بنیاد پر ہوگا لسانیت کے بنیاد پر ہوگا تو نفرت نفرت کو جنم دیتی ہے بہت بڑی بات مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ کہ گئے لیکن اس وقت ان کے خلاف بھی اسی طرح نفرت پھیلائے گیا اب آتا ہوں میں کہ اب سیاست میں کیا ہوا سیاست میں بھی ایسے ایسے نعرے لگے کہ آپ بھی دیکھے ایسے سے گالم گلوچ کے تہذیب اور معاشرت کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی ہے اور یہ جو تہذیب ہے یہ مزدی نبی صلی اللہ روز رسول کے پاس بھی نظر آ رہی ہے وہاں بھی لوگ اور اس پہ لوگ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ہم تعلیم یافتہ جنہیں کہتے ہیں دیاسپورا میں یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے یہ ہنر یافتہ ہے علم الگ چیز ہے کسی کا انجینئر بن جانا ڈاکٹر بن جانا اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلیم اصل علم جو ہے جہاں ہم خیر و شر کو صحیح طرح پہچان سکیں جہاں اخلاقیات ہوں جہاں شخصیت پرستی نہ ہو تو ہم کھل کے سوچ سکیں تو یہی حال کوویٹ کی طرح ایسا پھیلا ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے وہ نفرت کی آگ سیاسی بنیاد پہ آئی ہے یہاں ظاہر ہے کنٹرول ہو جاتا ہے لندن کی سڑکوں پہ بھی لوگ بھاگتے میں نظر آتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہو چکے ہیں جنونی ہو چکے ہیں کوئی قوم ایسے کرتی نظر آ رہی ہے کیا ہندوستان کی قوم ایسے کرتی نظر آ رہی ہے جو پاکستان کے لوگ کرتے ہیں ترکی سے نکالے گئے اسی بنیاد پہ کون سی تہذیب اس کے لیے جواز پیدا کرتے ہیں کہ بھائی چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے طریقے کار بھی ہوتا کسی چیز کا آپ کوٹ میں جائیں آپ کچھ اور کریں اگر کسی چور نے جیسے کراچی کی سڑکوں پہ آگ لگا کے جلائے جا رہا تھا میں نے کسی پوچھا یہ کیا ہے تو صحیح تو ہے تھانے والے کچھ نہیں کرتے تو ہم جلا دیتے ہیں تو موب بن چکا ہے پوری مسلمان ایک موب ہے میں نے کہا بھائی اس کا طریقہ تو ہو سکتا ہے نہ ہو آپ کہیں سارے مل کے جو آگ لگا رہے ہیں کیا اس سے ہوگا کیا یہی تہذیب ہے کہ سڑکوں فیصلے ہو رہے ہیں تو بہرحال یہ بڑا برا حال ہے اور اصل ہر ایک نے فرق کو جانے چاہے آپ سوکرٹس سے لینے اور جتنے پروفٹس آئے انہوں نے سب سے پہلا جو درس دیا انسانیت کا خیر و شر کی تمیز کرنا کہ ہمیں خیر کیا شر کیا لیکن ہم نے تو اتنے سارے بت بنا لیا ہیں کوئی مذہبی بت کسی نے مذہبی علماء حضرات کو بت بنا لیا ہے کسی نے سیاست کے بت بنا لیا ہیں تو جگہ جگہ قرآن میں کہا جاتا فلا تاقلون کیا تم سوچتے نہیں ہو تو یہ صورتحال ہے آپ دیکھیں جب حسرت محانی صاحب مولانا حسرت محانی سے جب کہا گیا کہ آپ ہندوستان سے پاکستان کیوں نہیں ہجرت کر رہے تو انہیں کہا بھائی وہاں جاؤں گا تو کیا کہتے ہیں کافر ہو کے مروں گا یا مروں گا تو مسلمان ہو کے مروں گا تو فرق کیا ہوا یہی وجہ ہے کہ جتنے عدیب تھے ساحل ادھانوی ہیں 1949 میں واپس چلے گئے قرآن ہیدر 1960 میں واپس چلی گئیں اور یہی سب تماشا انہوں نے بھی دیکھا اور تو کہنے کا یہی مطلب ہے بڑی افسوسناک حالت ہے کہ انتہائی اخلاقی زوال پہ ہیں اور کسی بھی قوم کا ڈی مورالائز ہونا یعنی یہ یہ پھر ڈی سٹیبلائز تو اگلا سٹیپ ہے وہ دونوں چیزیں ساتھ ہو چکی ہیں تو یہ اس پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے اگر انسان یعنی جس طرح لوگ اس وقت ذہن لوگوں کا ہو چکا ہے کہ آپ مقالمہ کرنا تو بہت مشکل چیز ہے کیونکہ مقالمہ میں جس طرح سے آؤٹ آف کنٹرول لوگ جاتے ہیں اپنا کنٹرول ہی ختم ہو چکا لوگ کا تو بہرحال یہ افسوسناک صورتحال ہے اور اس صورتحال میں جس طرح سے برطانوی گورنمنٹ برطانیہ نے ہمیشہ پوری دنیا پہ کبھی سلطنت عثمانیہ کو ادھر ختم کیا ہندوستان میں مسلمانوں کو بکھیر کے رہ دیا کچھ کشمیر میں کچھ بنگلہ دیش میں جو باقی بچا پاکستان جو بچا ہے اس کے اندر لسانی اور اس بنیاد پہ لوگ آئے دن کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں تو مسلمان ادھر بھی کھر گئے ادھر کرد مسلمانوں کو سلطنت عثمانیہ جب ختم کیا گیا پھر برطانوی چال تھی جو پروجیکٹ انہوں نے کیا بہرحال اب کیا کرنا یہ سب کچھ تو ہو گیا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تہیر لوگوں کو کم سے کم خیر کی بات بتائیں اور شر سے قرآن سنت اور حضور سعسم کی صیرت طیبہ کہ ہمیں ہر حال میں پھر بھی لوگوں کو صحیح بات بتاتے نہیں رہنا چاہیے اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم میں سب سے پہلی چیز تعلیم کی یہی ہے بنیاد یہی ہے کہ علم کا مطلب جاننا ہوتا ہے اور جاننے میں سب سے اہم چیز کہ ہم علم ہے کیا خیر کیا ہے شر کیا ہے ہم پیدا کنڈم کرنے کے لیے ہمارے علماء حضرات میں چاہے وہ تقیی عثمانی صاحب ہوں یا فضل رحمان ہوں مولانا فضل رحمان ہوں اور مفتی منیب ہو جو بڑے بڑے تو ان لوگوں نے کیوں نہیں بولتے ہیں تو اس پہ شیر جیسا ایک شاعر کہتے ہیں بولتے کیوں نہیں میرے حق میں بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے زباں میں کیا تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اچھی صحیح سوچ عطا فرمائے ہم حق کی تلاش اور حق کی جستجو ہمارے اندر ڈالے